ابھی آپ کو بتائیں کہ ہونڈا نے بائیکس کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر سے پانچ سے پندرہ ہزار روپے کا اضافہ کر دیا ہے سی ڈی سیونٹی پانچ ہزار بڑھ کر ایک لاکھ ہنچاس ہزار نو سو کی ملے گی جبکہ سی ڈی ڈریم پانچ ہزار چار سو اضافے سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار نو سو میں دستیاب ہوگی شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے ڈیٹیلز ان سے جانیں گے جی شہزاد اور جبکل ایک مرتبہ پھر عوامی سواری کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اس مرتبہ ہونڈا کی جانتےballs بائیک کی کمتوں میں پانچ ہزار پر سہ لے کر پندرہ ہزار کیا گیا ہے سی کمتوں میں جو نے بائیک میں 53 سو پانچ سو آر ایک لگے کی بائیک ہی جو پانچ ہزار چار سو کی کمتوں میں اس مرتبہ3000 بائیک پھر من ہے جبکہ ڈیٹھ سو سیزی بائکی کیمٹوں میں تقریباً دس سے پندرہ ہزار پے کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے اس وقت ہم مغل پروہ موٹر بائک مارکیٹ میں موجود ہیں یہاں پہ ڈیلر سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے سلام علیکم آج پھر کیمٹوں میں اضافہ سامنے آیا ہے یہ کہاں جا کے رکے گا اور اس کا پیٹ کیا آئے گا یہ مسئلہ یہ غریب آدمی کرتی ہے مسئلہ ڈالی انہوں نے وہ پہلے کورپار کی سمجھ نہیں آرہی جو غریب آدمی دس سار کی گاڑی دیتا تھا اب وہ بیس سار کی دیتا تھا وہ ختم ہو گئی اب اب اس لاکھوں میں پانچے لگی ہے اب جو غریب آدمی پہشان اتنا ہے کہ رہنے کی بانی اب ان کو سمجھ نہیں آرہی ہے یہ کر کیا رہے ہیں ان کی کسی کو سمجھ بلکل نہیں آرہی ہے اس تناسب سے تو ڈالر بھی نہیں بڑھ رہا ہے جس تناسب سے انہوں نے کیفتیں بڑھائی ہیں یہ جو جو چاہتے وہ کر رہے ہیں بڑے بڑے بیٹھے پیچھے وہ جو سمجھ میں بیٹھے ہیں جو نیچے بیٹھے ہیں ان کو یہ چکر لگا رہی ہے یہ غریب آدمی کو کسی کو ساتھ نہیں ہے یہ کاروبار ٹھپ ہوئے مارے پہرے دکھر یہ کوئی کاروبار نہیں ہے پریشان ہے ضرور سے زیادہ برکل جی یہاں پہ جو ڈیلر حضرات ہم وہی کہتے ہیں کہ حکومت کو اپنی سیاسی لڑائیاں لڑنے کی پڑی ہوئی ہے اور دوسری جانب جو شہر ضروریہ والے ادارے ہیں جو ضروریت اجلی بناتے ہیں ان کی کینے جانب سے قیمتوں میں بیٹھا آجا اضافے کا صحصہ جاری ہے اور حکومت اس حوالے سے ان قیمتوں کو بڑھنے سے روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی کوئی اقدامات نہیں کر رہی بہت شکریہ شہرزاد خان ہمارے ساتھ تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے